اور بتا دو کہ جو گھوٹالا کر رہا ہے وہ بھی ہندوستانی ہے جو کھا رہا ہے وہ بھی ہندوستانی ہے اور ہم بھی ہندوستانی ہیں آخر پتا کیسے چلے کہ ہم بھارت کے اچھے بیٹے ہیں یا بھارت کے برے بیٹے ہیں دوستو اس دیش کا دولارہ اس زمین اس دھرتی اس مٹی کا وہ بیٹا جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ہم کرسی پہ بیٹنے والوں کو مٹی کی عزت کرنا سکھا نہیں دیں گے ہم خود کرسی پہ کسی کو بیٹنے نہیں دیں گے میں یہ جمبے غفیر یہ مجمع یہ ہمارے دوستوں کی تقریریں علماء کی باتیں سنتوں کے جملے میری بہن کرن بیدی جی بھی یہاں تقریر کر رہی تھی ہندوستان کی شکتی کو پہچانو جس کی بیٹی کرن بیدی جیسی ہو اس کا بیٹا کیسا ہوگا میں یہاں سے صرف ایک ڈیڑھ منٹ چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بڑے بھائی عزت ماب بابا رامدیو اپنی قیادت کے سلسلے سے آپ کے درمیان گفتگو کریں گے صرف اتنا کہنا چاہوں گا چونکہ میں ہمیشہ بھائی عزت مابیان کے بنچ پر جاتا رہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہی وہ واحد اپچار اور وہ واحد راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہندوستان اتنی بلندی پالے گا کہ اسے دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں گے میرے دوستو یاد رکھنا یہ شبد کسی زبان کے نہیں کسی بھاشا کے نہیں جو تمہارے کانوں تک جائیں گے یہ شبد میرے دل کے ہیں جو تمہارے دلوں تک جائیں گے یاد رکھو جو سوہ سو کروڑ انسانوں کے گناہوں کو دھلے اسے گنگا کہا جاتا ہے بھارت کا وہ بیٹا جو گنگا کو دھونے کے لیے کھڑا ہو جائے اسے رام دیو کہا جاتا ہے تیس سیکنڈ میں اپنی بات کہوں گا ہمارے اروس میں ایک دیش بابا یونان گریس کہتے ہیں اسے یونان میں ایک سچے آدمی کو مار دیا گیا تھا کسی زمانے میں جسے سقرات کہتے ہیں سقرات کو کسی راجہ نے مار دیا تھا اس کے مرنے کے ہزاروں ورش کے بعد ابھی بہت ریسنٹ ٹائم میں یونان کے وکیلوں نے کمیٹی بنائی اور بنانے کے بعد یونان کی کوٹ میں کیس ڈالا اور کیس یہ تھا کہ صاحب جو مارنے والا راجہ تھا وہ بھی یونانی تھا جو مرنے والا سقرات تھا وہ بھی یونانی تھا ابھی ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم مارنے والے کی طرف ہیں یا مرنے والے کی طرف ہیں اس لئے ہم یونان کی عدالت میں یہ کیس ڈال رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے مرے ہوئے سقرات کا کیس لڑ رہے ہیں اور اسے جیت کے دکھائیں گے کیس بھی لڑا گیا دلیلیں بھی پیش کی گئیں جج نے فیصلہ بھی دے دیا اور سقرات کے مارنے والے کو قتل کی سزا بھی سنا دی گئی سقرات بھی ختم ہو گیا تھا راجہ بھی ختم ہو گیا تھا کہانی بھی ختم ہو گئی تھی وکیل جب باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا بھائی یہ تو دنیا کا انوکھا کیس ہے اس میں نہ مرنے والا موجود ہے نہ مارنے والا موجود ہے پھر بھی آپ باہر سیلیبریشن کر رہے ہیں کیا بات ہے وہ کہنے لگے ہمیں ایک بات ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ مرنے والا بھی یونان کا تھا مارنے والا بھی یونان کا تھا اور ہم بھی یونان کے ہیں فیصلہ کیسے کریں کہ پہلے والا صحیح تھا یا دوسرے والا صحیح تھا یا تیسرا والا صحیح ہے اس میں سے کون صحیح ہے اس کے فیصلے کے لیے ہم نے کیس ڈالا اپنی دل کی شانتی کے لیے ہم نے ثابت کیا کہ جو دوسرا مرنے والا سچا ہے ہم اس کے ساتھ ہی ہیں مارنے والے کے ساتھ ہی نہیں ہے بابا کا یہ دعوت نامہ پورے ہندوستان کو ایک شہر دلی نہیں ہندوستان کے ہر شہر میں یہ دعوت ہے ایسے ہی مجمع جمع کرو ایسے ہی عدالتیں لگاؤ ایسے ہی فیصلے سناو اور بتا دو کہ جو گھوٹالا کر رہا ہے وہ بھی ہندوستانی ہے جو کھا رہا ہے وہ بھی ہندوستانی ہے اور ہم بھی ہندوستانی ہیں آخر پتا کیسے چلے کہ ہم بھارت کے اچھے بیٹے ہیں یا بھارت کے برے بیٹے ہیں میرے دوستو یہ فیصلے کی گھڑی ہے میں نے پتنجلی یوگ پیٹ کے ادھاٹن میں ایک جملہ کہا تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے بابا یہ جملہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جب انقلاب آتا ہے تو چنگاریاں بھی جوالہ مکھی سے ہس کے باتیں کرنے لگتی ہیں پھر کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے دوستو دلی میں آٹیفیشل انجھالا ہے اور قدرتی اندھیرہ ہے لیکن اس قدرتی اندھیرے میں بھی ہم ایک ایسے سورج کو لے کے بیٹھے ہیں جو اپنی روشنی ہندوستان کے گھروں میں پہنچا رہا ہے میں میں یقین کے ساتھ بس آخری بات اپنی وعنی کو ویران دینے کے لیے یاد رکھو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر وہ انسان چاہے وہ جس مکتب فکر کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو عیسائی ہو اس زمین میں جنمنے والا اس دھرتی کو اپنی دھرتی سمجھنے والا اس زمین کے لیے عزت بننے والا ہر وہ انسان جو اس مجمع میں بیٹھا ہے جس کی ماں کا پاک دودھ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑا ہے میں کلب رشید اس سے گزارش کروں گا اٹھاؤ اپنا ہاتھ میں کہوں گا ہندوستان اور تمہیں زندہ بات کہنا ہوگا ہندوستان 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 یہی وہ طاقت ہے جس میں کوئی ہاتھ جیب کے اندر نہیں رہے گا یہی وہ طاقت ہے جو کوئی ہاتھ نیہٹھا نہیں رہے گا یہی وہ طاقت ہے کہ جس میں ہمیں بم گولی کی ضرورت نہیں ہوگی یہی وہ طاقت ہے کہ اسے دیکھ کر ہی دشمن اگر کفن بھی پہن چکا ہوگا تو اس کا کلیجہ کفن کے نیچے کاب جائے گا